آئی فلیو کے کیسز میں لگتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں جمہو میں تین ہزار آئی فلیو کے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں اور جی ایم سی جمہو کے مطابق یہ ڈاٹا جو ہے وہ رویل کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کم سے کم تین ہزار کیسز جو ہیں وہ آئی فلیو کے پچھلے ایک ہفتے میں یہاں پر ریپورٹ کیے گئے ہیں جن میں سے دو سو سے دو سو پچاس پیشنٹس ایسے ہیں جن کے آئی فلیو سیمٹمز ہیں اور انہوں نے آؤٹ پیشنٹ دپارٹمنٹ یعنی OPD میں یہ ڈیلی آتے ہیں اور ان میں سے ستر سے اسی پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کی کنجیکٹیوٹیز جو ہے وہ کنجیکٹیوٹیز جو کیسز ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں جو ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ ہیں آفتہ مالو جی کے گوورٹ میڈیکل کالیج جمہو جی ایم سی کے پروفیسر آشوک شرما ان کے مطابقے ڈاٹا جو ہے وہ ریویل کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے کیسز اس وقت آئی فلیو کے ریپورٹ کیے جا رہے ہیں لہٰذا ایسے میں لوگوں کو چاہیے کہ جن لوگوں کو بھی آئی فلیو انفیکشن ہوا ہے وہ پبلک پلیسز میں زیادہ تر نہ جائیں وہ اپنے گھروں میں ہی خود کو آئیسولیٹ کریں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے آئی فلیو کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں یہ کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں مانسون سیزن چل رہا ہے اس کے چلتے جو ہے وہ زیادہ تر آئی فلیو کے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور انہوں نے جو سیمٹمز بتایا ہیں سیمٹمز میں انہوں نے ریڈنیس یعنی آنکھ ہیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت آپ کی لال ہو جائیں گی اچنگ تھوڑی بہت ہوگی یا پھر واتری آئیز آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ پانی وغیرہ آئے گا یا پھر آپ کو آنکھوں میں خارش وغیرہ جو ہے وہ محسوس ہوگی اور ایسے میں ڈاکٹرز کی جانب سے یہ ایڈوائز دی گئی ہے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو یہ انفیکشن ہے تو آپ خود کو گھر پر ہی آئیسولیٹ کریں آپ پبلک پلیسز میں نہ جائیں آپ کو بتا دیں کہ کچھ سیمٹمز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی فلیو کے سیمٹمز کیا ہیں کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو جو ہے وہ انفیکشن ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ وائرس یا بیکٹیریا کے کارن جو ہے یہ انفیکشن ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو حال ہی میں جو ریسنٹ فلڈز آئے ہیں اور جو اس وقت کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے چلتے بھی یہ آئی فلیو کے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہم کچھ سیمٹمز بتائیں گے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ لال ہو جائیں گی تھوڑی بہت آپ کو سویلنگ دیکھنے کو ملے گی یا پھر آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی بہنا شروع ہو جائے گا یا پھر آپ کی آنکھوں میں جو آپ کی جو آنکھیں ہیں ان میں تھوڑا سا سٹکی پن دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی ساتھ جو بچے ہیں بچوں کو بخار وغیرہ آ سکتا ہے اس آئی فلیو کے جو ہیں یہ سیمٹمز ہیں اور اب اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ کیا کیا جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اپنی آنکھوں کو آپ نے رب نہیں کرنا ہے یعنی اپنی آنکھوں کو آپ نے ملنا نہیں ہے اور ساتھی ساتھ آئی وائپس جو ہے وہ آپ نے رکھنے ہیں جس سے آپ اپنی آئیز کو کلین کر سکتے ہیں یا پھر آپ پروٹیکٹیو ڈاک گوگل کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جو کنٹیکٹ لینس ہے اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آئی فلیو ہوا ہے آنکھوں میں کوئی بھی پرابلم آپ کو ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروائیں اور بینہ ڈاکٹر کے جو ہے آپ کوئی بھی آئی ڈراپ وغیرہ جو ہے وہ یوز نہ کریں اب کچھ پریونٹشنٹ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ آئی فلیو سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو آپ بار بار دھوئیے سینٹائزر سے دھوئیے اور اپنی آگر آپ کو آنکھوں میں آنسوں وغیرہ آتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلیے مت یا پھر آپ جو ہے پروٹیکٹیو گوگل کا بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی آئیز کو آپ بار بار جو ہے وہ دھوتے رہیں اور ساتھی ساتھ ٹاول ہینکی یا پھر بیڈ شیٹ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے تو آپ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال نہ کریں اپنے آس پاس کے ماحول کو آپ ساف رکھیں اور ساتھی ساتھ آپ جہاں پر حجوم ہو جہاں پر کافی زیادہ بھیڑ لگی ہو ایسی جگوں پر جانا جو ہے وہ تھوڑا ایوائٹ کریں اور ان دنوں خاص کر جو یہ کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں جو ریسنٹ فلڈز آئے ہیں اس دوران جو ہے اب آپ سویمنگ وغیرہ سے جو ہے وہ پریز کریں کیونکہ گرمیوں کے موسم میں اکثر لوگ جو ہے وہ سویمنگ کرنا پسند کرتے ہیں یعنی تیر پانی میں تیرنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ان سبھی چیزوں کو آپ کے لیے آوائٹ کریں کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے میں جمعوں میں تین ہزار آئی فلیو کے کیسز جو ہے وہ ریپورٹ کیے گئے ہیں اور ایسے میں آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود پریز کریں اور ایسی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی دکت ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں بینہ ڈاکٹر کے آپ کو آئی ڈراپ وغیرہ بھی جو ہے وہ یوز نہ کریں اور بیڑ بارڈ والی جگوں پر جانا جو ہے وہ آپ تھوڑا آوائٹ کریں کیونکہ آپ میں اگر سمٹمز ہیں تو دوسرے تک بھی جو ہے یہ بیماری پہنچ سکتی ہے اس لیے آپ جو ہے بیڑ بارڈ میں جانا آوائٹ کریں کیونکہ لگتار کیسز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے کیسز کے چلتے جو ہے ڈاکٹر کی جانب سے بھی یہ ایڈوائز دی گئی ہے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ بیڑ بارڈ والی جگوں پر جانا تھوڑا بند کریں اور ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بینا آپ کوئی بھی آئیڈراپ وغیرہ جو ہے وہ یوز نہ کریں بہرحال ایک ایمپارٹن جانکاری تھی آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ جانکاری پہنچیں اور وہ بھی اس آئی فلیو سے بڑھتے ہیں